بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ آئینِ مشیعت کا شناسہ ایسا آئینِ مشیعت کا شناسہ ایسا جس کے نانا کہے کو سر وہ بیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نباسا ایسا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگو بھائیو اور عزیزاتھیو لمبا چوڑا وقت گفتگو کا نہیں ہے میں انشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت کی اندر قیمتی باتیں آپ کے گوشت کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اللہ نے اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَوْ تَدَوْ کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لے کر کے آئے ہیں آپ توجہ میری طرف رکھیں گے یہ جو خالی جگہ ہے یہ اگر آپ پوری کر دیں تو میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں جو بندہ ایک ایک قدم آگے آجائے اللہ اس کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے آپ بلکل بکھرے بکھرے بیٹھیں میں نے آپ کی زیارت کے لئے بہت لمبا سفر کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ آپ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے آپ حضور کے یاروں کی محبت میں بیٹھے ہیں اور امام ابو حفظ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے جو بندہ پیار کرتا ہے اللہ اس کو دو انعام عطا کرتا ہے کتنے انعام پھر بولو کتنے انعام پہلا انعام یہ ہے انعام سن کر کہ اگر آپ کو اچھا لگے لطف آئے نا تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کہ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم سننے کے لئے ترو تعدہ بیٹھے ہیں امام ابو حفظ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو پہلا انعام یہ عطا کرتا ہے کہ جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی پہلی سبحان اللہ نے میری تھکن اتار دی اور مجھے امید ہے آپ پر کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب تک آپ بولیں گے تب تک میں بولوں گا آپ چھپ کر جائیں گے تو میرا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ختم کر دی جائے وہیں پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی یہ آپ کی اور میری بات دس منٹ چلے پندرہ منٹ چلے بیس منٹ چلے لمبی چھوڑی گفتگو نہیں توجہ رکھئے گا پہلا انعام اللہ عطا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں دوسرا انعام امام صاحب فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی پشلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غلامانِ صحابہ بیٹھے ہو صحابہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے بیٹھے ہو اس کے واضح تھوڑی سی صاف کریں تھوڑی سی گونج زیادہ ہے تھوڑی سی صاف کر دیں بس باقی ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں توجہ میری طرف رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آلہ صحابہ بالا صحابہ بلند صحابہ بلند تر صحابہ عظیم صحابہ عظیم تر صحابہ ستارے صحابہ پیارے صحابہ ہمارے اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ جنتی اب آؤ میں ابتدا کے اندر ہی آپ کو ایک قیمتی بات آپ کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں کائنات کے پروردگار نے اپنے نبی کا تعارف کروایا کائنات کا پروردگار کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں کائنات کے پروردگار نے دعویٰ کر دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر ایک انداز یہ بھی تھا اللہ میرے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتا میرے نبی کے کردار کا تذکرہ کرتا کہ محمد اللہ کے رسول اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی سیرت ایسی ہے آپ کا کردار ایسا ہے آپ کا انداز ایسا ہے لیکن رب کائنات نے میرے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر دیا کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں قربان جاؤں میں نے بھی عرص کیا ربہ نبوت کا دعویٰ کیا جارہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا جارہا ہے کائنات کا شہنشاہ بھی اعلان کر کے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اگر کسی نے میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا اگر کوئی نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا ارے بابا اس وجہ سے کیونکہ سارے کے سارا دین نبی علیہ السلام کے صحابہ نے آپ کے اور مجھے تلق پہنچایا ہے آپ کو اور مجھے تو معلوم نہیں ہے یہ صحابہ نے بتائے کہ میرے پیغمدر کی صیرت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کا کردار کیسا تھا صحابہ نے بتائے میرے پیغمدر کی صداقت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی عدالت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی شجاعت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر مسکراتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر روتے کیسے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی دعائیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر سواری کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی صورت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کی صیرت کیسی تھی صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کا کردار کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کا امداس کیسا تھا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کے داڑی مبارک کے اندر کتنے بال سفید تھے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر کو جب غصہ آتا آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر جب مسکراتے آپ کے چہرے کا انداز کیسا ہوتا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے سلو فرمائی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے جہاد کیا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے سیرو تفریح کی یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیا یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر بدر کے اندر گئے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر اہد میں گئے یہ صحابہ نے بتائے میرے پیغمبر خندق میں گئے یہ صحابہ نے بتائے ارے رب کعبہ کی قسم ہے سارے کا سارا دین آپ کے اور مجھ تلک صحابہ اکرام نے بتلایا ہے صحابہ اکرام نے پہنچایا ہے صحابہ دین کی مراز ہیں اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا اس لئے فروغی کہنا چاہتے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں دفاعِ صحابہ دفاعِ قرآن ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ شریکت ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ پیغمبری ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ مکہ ہے دفاعِ صحابہ دفاعِ مدینہ ہے دفاعِ صحابہ دفاع میرے پیغمبر کی سیرت کا ہے ارے بابا اگر صحابہ کو نکال دیا جائے گا دین باقی نہیں بچے گا آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میں تلیل دیتا ہوں میرے نبی بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے حکم فرمایا میرا خیمہ ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے اور میرے اس خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہ ہو میرے نبی تشریف فرمائے میرے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے ایک جملہ بار بار عدا کرتے ہیں اللہمہ ام تحلق ہاتھی اللہ صحابہ لمدو بد فلر اے اللہ یہ تین سو تیرہ میرے یار یہ تین سو تیرہ میرے جانس ہار میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں اے اللہ سامنے ایک ہدار کلش کرے ان کے پاس تیر بھی ہے تلوار بھی ہے نیسہ بھی ہے ڈھال بھی ہے خوبت بھی ہے جماعت بھی ہے اے اللہ میرے یاروں کی لاج رکھ لے اگر میرے یار نہ رہے دین باقی نہیں بچے گا اگر میرے یار نہ رہے اسلام باقی نہیں بچے گا اگر میرے صحابہ نہ رہے شریعت باقی نہیں بچے گی کیونکہ یہ میری مطاہ حیات ہے اور یہ وہی مطاہ حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلمدری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواجِ الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا نرالہ تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا جسے ایک رہے جسےワوزان دفاعے صحابہ دفاعے یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے ایسے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے نا ایسے ہی تو پرابلم نہیں ہے محرم میں میرے کتنے ہی پروگرام اجازت نہیں ملی کہا جی اجازت اس وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی عصمت بیان کرتے ہیں میں نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے ہم تو اپنے نبی کے یاروں کی عصمت بیان کرتے ہیں اس میں تمہیں بھلا کیا مسئلہ ہے میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے کہا تھا نا کہ اونا دے حصے آنچے گالیاں آئیاں نے ساڑے حصے ربدا قرآن آیا ہے اسی قرآن کھول دیا کہ صحابہ دی صورت تصیرت نظر آن دیئے حضراتِ قرآنی کے در توجہ میری طرف رکھئے اللہ آپ سب کو صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے آپ نے میری تھکاوت اتار دی آپ توجہ میری طرف رکھئے ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی اللہ نے میرے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اس کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کی صفات کو بیان کیا سب سے پہلے ایک صفت بیان کی اور کیا کہا واللدین مآہو واللدین مآہو وہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ساتھ ہیں میں نے کہا ربا تُو نے یہاں پر ایمان کا تذکرائی کوئی نہیں کیا تُو نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ واللدین آمنو مآہو وہ وہ لوگ جو ایمان لائے حضور کے ساتھ ہے تُو نے ایمان کا تذکرائی کوئی نہیں کیا یہاں پر تو کالا کہتے وہ ایمان والے نہیں تھے اور تو نے ایمان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کیا صرف تو نے معیت کا تذکرہ کر دیا تو نے صرف ساتھ کا تذکرہ کر دیا کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان کے لیے کسی الگ دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے ایمان کی دلیل ہے صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے تقویے کی دلیل ہے صحابہ کا حضور کی معایقیت میں آ جانا ان کے سچے ہونے کی دلیلیں صحابہ کا حضور کی معایقیت میں آ جانا ان کی صداقت کی دلیلیں صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کی عدالت کی دلیلیں صحابہ کا حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ جانا ان کے عادل ہونے کی دلیلیں اور صحابہ اکرام کے جنت کے لیے بھی کسی الگ دلیل اور قانون کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کا حضور کی معیت میں آ جانا ان کے جلتی ہونے کی دلیل ہے سبحان انہی گلی کافی ہے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے یار ہیں سنو میں شہر فیصل آباد پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہو اس نے کہا فلان صحابی نے یوں کیا فلان صحابی نے یوں کیا میں نے کہا ہم صحابہ کو اس لیے تو مانتے نہیں ہیں کہ صحابہ بہت بڑے نیکوکار تھے صحابہ بہت بڑے نمازی تھے صحابہ بہت بڑے غازی تھے ہم صحابہ کو اس لیے تو نہیں مانتے ہیں ہم تو صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی کے غلام تھے ہم تو اپنے نبی کی وجہ سے مانتے ہیں یہ نشبت ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں ارے بابا میرے پیغمبر ساری کائنات میں آلہ اور جو چیز جس چیز کی نشبت میرے نبی کی طرف ہو گئی وہ چیز بھی پھر عالی اور عرفہ ہو گئی وہ چیز بھی پھر بولند اور بالا تر ہو گئی حضور نے فرمایا نا خیر القرونی کرنی یہ زمانہ سب سے عالی زمانہ ہے کس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے اور حضور فرماتے ہیں یہ میرے یار کائنات کے اندر سب سے عالی ہے کیونکہ اصحابی یہ یار میرے یار ہے اے تانوں اج فخر ہوں دے اے میرا یار ہے روکی صاحب ہے میرا دوست ہے یہ بڑا اچھا اخلاق دا مالک ہے اندرال میرا تعلق ہے میں قربان جاں ہاں جنہیں میرے نبی دے کول آکے بے گئے حضور نے فرمایا جنہیں امان دی حالت میرے چہرے دا دیدار کر لیتا اللہ نے اس دے اتے جہنم دی اگنو حرام کر چھٹے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اگرامی کدر توجہ رکھئے آئیے میں نے صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے یہ اشراف فروق و حسین کا فروق و حسین کا میں نے سیدنا فروق آدم اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تذکرہ کرنے اور بات مکمل ہو جانی ہے توجہ میری طرف رکھئے گا اللہ نے صحابہ اکرام کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بنایا ہے یہ دیکھئے نا بیت اللہ کی امدر میرے نبی چھولی اٹھا اٹھا کر کے رب سے دعا کر رہے اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا اللہ کو فروق آزم کا دل پسند آ گیا اللہ نے عمر کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنا دیا ہر ایک صحابی کو خود کائنات کے پروردگار نے چنا اور اس لئے میں کہا کرتا ہوں صحابہ انتخاب اللہ کا بولو صحابہ انتخاب اچھی بولو صحابہ انتخاب اللہ کا یہاں پر میں آو نا میں گفتگو کر رہا ہوں اگر میں کوئی بات کر جاتا ہوں نا تو آپ مجھ سے نہیں کہیں گے آپ حضرت شیخ صاحب سے کہیں گے اشاءاللہ تشریف لارے ہیں ان کے لئے خصوصی دعا فرمائے اتنے کم وقت میں اتنی خوبصورت مدلی اللہ تعالی میرے شیخ کی جوانی میں عمر میں علم میں حلم برکتوں کا نزول فرمائے اور اسی طرح ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر میں کوئی بات کر دیتا ہوں تو آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت وہ جو آپ نے مہمان بلائے تھے انہوں نے یہ بات کر دی ہے آپ نے ان کا انتخاب کیا تھا یہ تو بات میں کرتا ہوں تم صحابہ کو کیوں بات کرتے ہو اگر تم اس صحابہ سے مسئلہ ہے تو پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے کہ اس نے کیوں ان کا انتخاب کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیے بات سمجھ آئی نا انتخاب کس نے کیا اللہ نے تم انتخاب پروردگار پر بات کرتے ہو عدلاتی کرامی کے توجہ 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 میری طرف رکھئے حضرت فروق آدم نے اسلام قبول کر لیا اور میں اگلی بات کہتا ہوں تمام انبیاء کرام میں سے اکیلے میرے نبی ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا اور تمام صحابہ کرام میں سے اکیلے فروق آدم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا یہ دو دعائیں ہیں ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی ہے ایک دعا تیرے اور میرے پیغمبر نے کی ہے اب توجہ رکھئے گا ان دو دعاوں میں فرق کیا ہے حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد عرض کیا ربنا وباس فیہم رسولہ اے اللہ وہ جو تُو نے رسول عطا کرنے وہ جو نبیوں کا امام ہے وہ جو پیغمبروں کا امام ہے وہ جو رسولوں کا امام ہے وہ جو خاتم و نبیین پیغمبر ہے جس کے لیے تُو نے عالمِ ارواس ہے ہم میں سے وعدے لیے ہیں اے اللہ اس نبی کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے حضرت ابراہیم نے دعا کر دی کئی سو سال کے بعد میرے آقا حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے تشریف لائے ہیں لیکن میں قربان جاؤں شہاں میرے نبی نے رات کی طریقی میں بیعت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے اللہ سے عمر مانگا صبحوں کا سویرہ ہوا اللہ نے فروقِ عاظم کو میرے نبی کی دعا بن کر کے میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا تھا سبحان اللہ یہ فرق ہے دعا دعا میں اور آؤ میرے حضرت فرما رہے تھے کہ امی جان کا بھی تذکرہ کرنا میں بڑی تیدی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کون سیدنا فروقِ عاظم ترے ایک بڑی اڈوانس آکھو نا سبحان اللہ جرے بلکلی تھک گئے ہو او نا بولو تجرے نئی تک گئے ہو چیہاکو صبح میں ماشاءاللہ صبح ہے جلسہ حضرت انہیں شروع ہویا تینشہ نہیں لینی ہے چول ٹھنڈے دن ہی ہونگی نہیں نہیں گرم ہے انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے توجہ منی طرف رکھئے گا حضرت سیدنا فروقِ عاظم اور کون فروقِ عاظم سنیں گے جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرِ اے عمر تیری زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے عمر جب بھی بولتا ہے سج بولتا ہے اور کون سے کدنا فروقِ عاظم جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا عمر تو اتنی جلالت رکھتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا شیطان دھڑکی لگا جاتے شیطان تیرا راستہ چھوڑ جاتے میں کہا کرتا ہوں یارو کلبی فروقِ عاظم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا تھا اور آج بھی جہاں پر فروقِ عاظم کا نام لکھا ہو وہاں سے شیطان نہیں گزرتا بابِ عمر کے نیچہ سے شیطان نہیں گزرتا اسے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر اسے نام کے اوپر کپڑا ڈالا جائے کلبی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا تھا آج بھی عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے اور کام سے اتنا فروقِ عادل جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا اگر نبوت کا دروادہ بند نہ ہوا ہوتا اگر میرے بار کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروقِ عاظم اتنی طاقت رکھتا ہے فروقِ عاظم اتنی جررت رکھتا ہے فروقِ عاظم اتنا علم رکھتا ہے فروقِ Principal اتنا تقوى رکھتا ہے کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروقِ عاظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا پھر میں نوعا خندیو نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ عمر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ میرے نبی کے بعد اگر کسی نے آنا ہوتا تو فروع کے عاظم ایک نبی بن کر کے دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آتے اور آئیے حضرات اگرامی قدر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ ڈیر بجے تک بات مکمل ہو جائے انشاءاللہ پوری کوشش ہے نبی علیہ السلام کے یار حضرت فروع کے عاظم اور ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولتے زمین پریں اور قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر امت میں اگر نبی نہ آئے تو ایک محدث ہوتا ہے جس سے فرشتے ہم کلام کرتے ہیں اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہوتا جس سے فرشتے کلام کرتے تو وہ میرا یار و عمر ہوتا ادوانس آکھو سبحان اللہ ایک بار فیر آکھو سبحان اللہ حضرت سیدنا فروع کے عاظم رضی اللہ تعالیٰ انتوجہ رکھیے گا بولتے زمین پر قرآن عرشوں سے آتا ہے آپ کہیں گے دلیل کہے تو میں دلیل دینے لگا ہوں توجہ میری طرف رکھیے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار حضرت فروع کے عاظم یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئے شہید ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرنے سے پہلے آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی گود کے اندر ہے آپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا جائیے نہ جا کر کے امہ جان کے پاس جائیے اور جا کر کے میرا پیغام لے کر کے جائیے اور آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں امیر المؤمنین نے بھیجا ہے بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بھیجا ہے میرے بابا کے دل کی خواہش یہ ہے میرے بابا کے دل کی تمنا یہ ہے میرے بابا کے دل کی آخری آرزو یہ ہے کہ میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ آرام چاہتے ہیں میرے بابا اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں امہ جان کی آنکھوں میں آنسو آگے امہ جان فرماتی ہے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن عمر کا ایک میرے اوپر بہت بڑا عیسان ہے آج میں اس عیسان کا بدلہ چکائے جا رہی ہوں ارے یارو جب سبتی کا ایک کائنات پر تحمد لگا دی گئی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں چالیس دن گدر گے رب کی وحی کا نزول نہیں ہوا مدینہ کی گلی کوچھ و چرستوں میں لوگ کھڑے ہو کر کے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی تو عزتوں والے ہیں آپ بھی تو گھروں والے ہیں آپ کو معلوم ہے اگر کسی کے گھر کی عزت پر بات ہو جائے تو راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی ہے میرے نبی بڑے پریشان ہیں میرے نبی بڑے غمگین ہیں میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے کسی نے کوئی مشورہ دیا کسی نے کوئی مشورہ دیا اور ایک مشورہ پھر آپ نے حضرت فروع کے آسم سے بھی کیا عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہیں میری سوجہ عائشہ کے بارہ میں حضرت فروع کے آدم عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ پہلے مجھے یہ بتائیے نا آپ کا نکھا عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا میرے نبی فرماتے ہیں رب کائناب کی مرضی کے ساتھ ہوا سبریل آیا تھا رشمی رمال لے کر کے سبد رنگ کے رمال کے اندر ایک تصویر لے کر کے آیا تھا اور آ کر کے اس نے کہا تھا اس تصویر والی لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ کر دیئے میرا نکاح عائشہ کے ساتھ رب کائناب کی مرضی کے ساتھ ہوا جب یہ بات سنیں حضرت فروع کے آسم بولے میں کہتا ہوں نہ بابا نہ فروع کے آسم کا ایمان بولا آپ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اگر بات ایسے ہی ہے اگر آپ کا نکاح رب کائنات کے حکم کے ساتھ ہوئے تو پھر فروع کے آسم کا ایمان اس بات کی قواہی دیتا ہے کہ جو کائناب کا پروردگار آپ کے چسمیں ادھر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے پستر ادھر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا اے اللہ کے نبی گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور میرا نبی پاک میرے نبی کا پسینہ پاک میرا نبی پاک میرے نبی کا لباس پاک میرا نبی پاک میرے نبی کا پستر پاک ابھی میرے نبی کے سامنے فروع کے آسم گفتگو کر رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا تخیل کہتا ہے کائناب کے پروردگار نے جبریل کو آواز دی ہوگی جی جی رب پہ چلیل جبریل نے کہا ہوگا جی اللہ حکم فرمایے کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا چلے جا زمین پر زمین پر میرے نبی کے پاس چلا جا جبریل نے کہا ہوگا اے اللہ کوئی پیغام دے تو لے کر کے جاؤں کوئی قرآن کی آیت دے تو لے کر کے جاؤں کائنات کے شہنشاہ نے کہا ہوگا زمین پہ چلا جا وہ فروع کے آزم گفتگو کر رہا ہے ریکارڈ کر کے لے کر کے آجا میں قرآن بنا کر کے ناصل کر دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے جو الفاظ پر اوک آدم نے زمین پر بولے اللہ نے قرآن بنا کر کے ناصل کر دی گئے پھر مجھے کہنے دی جیگہ نا امی آئیشہ کو رتبہ شدہ مل گیا جن کو شوہر حبیبے خدا مل گیا کیوں مقدر پہ ناسا نہ ہو آئیشہ تو جہاں کا جنہیں پادشاہ مل گیا ان پہ تحمد لگی نہ تھا کوئی گواہ ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا جنہیں پہ لگا کردے جنہیں پھر مرپ ورب بھی بھی بھر一樣 اور توجہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرمائے یہ صحابہ کی محبت ہے یہ صحابہ کا پیار ہے جو لفظوں سے واہر نکلتا ہے توجہ رکھیے گا ہم یہی تو محبت آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتے ہیں ورنہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے ہم سن سن کر کے سن ہو چکے ہیں کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے میری توجہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے دل میں تھوڑا سا وہ جذبہ پیدا کر سکوں توجہ رکھیے گا صرف دس منٹیں اور میں نے حضرت سجدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کو بیان کرنا ہے توجہ میری طرف رکھیے گا میرے نبی تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا سکیدہ فاطمہ تزہرہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا آپ خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے گئے ہیں اور جا کر کے حضرت حسین کو یوں آپ نے اپنی گودی میں اٹھا لیا حضرت حسین میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں اور میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں ارے میں قربان نہ جاؤں اس نواسے پر جس نے آنکھ کھولی ہے تو نبیوں کے امام کے چہرے کا دیدار کیا ہے اس چہرے کا دیدار کیے جس کو دیکھنے کے بعد جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے حضرت رسول اللہ اپنے نواسے سے پیار فرما رہے ہیں اب تھوڑی سی دیر گزرتی ہے گھرتی دینے کا وقت آیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کیاو حسین کے موں کے اندر شہر ڈال دیا جاتے بلکہ میرے نبی نے ایک خجور کا حصہ لیا اس کو اپنے موں کے اندر چبایا چبانے کے بعد جب وہ لعاب بن گیا میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکال کر کے حضرت حسین کے موں کے اندر ڈال دیا مجھے کہنے دی دی گئے سکتنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے اور یہ وہی لعاب ہے جو جب ستی کی ایڈی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے حضرت علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے اور اگر کڑوے کمے میں گر جائے اللہ کڑوے کمے کو میٹھا کر کے رہے احمد اللہ نے بولنا تُسی میرے نہ نراز ہو یا پتہ نہیں تُسی کو روزہ رکھے ہے یا پتہ نہیں تُسی اپنے الوادہ کیتا ہو ہے اڈواز کلے تُسی آکو ایک وری سبحان اللہ توجہ میری صرف پانچ پرینڈ میرا ساتھ دے دو میں آپ کے لئے دعائی کرتا چلا جاؤں اللہ آپ کو عزت و برکتوں کے ساتھ نوا دے اس لئے تو میں بھی پھر کہتا ہوں نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے شان اہل بیعت دیکھ سبی کی سب مثال ہے کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے عمر سے چل عمر تک پشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہ گئے بہت بڑا حسین ہے بہت بڑا حسین ہے حسین زمدہ باد ہے حسین زمدہ باد من حسین ہے سخی میرا حسین میرا پیر ہے حسین دوش مصطفادہ شاہ سوار امیر ہے حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من حسین زمدہ باد ہے حسین زمدہ باد من سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے بڑے ہوئے ایک موقع پر نا حضرت حسن حضرت حسین اپنے نانا سے ملنے کے لئے آئے تو جب قریب پہنچے نا تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا کی سینہ سے میں جا کر کے لگوں گا آپ نے گبھی دیکھا چھوٹے بچے بھاگتے بھاگتے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے نانا سے اپنے دادا سے یوں گلے ملتے ہیں تو یوں اختلاف ہو گیا کہنے لگے پہلے میں ملوں گا حسین کہنے لگے پہلے میں ملوں گا میرے نبی کو پتا چلا میرے نبی فرماتے ہیں آپ اختلاف نہ کیجئے ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں آپ دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا سبحان اللہ سبحان جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی میدان سج گیا میرے نبی تربیت کر رہے ہیں اوہ بیٹا حسن اوہ بیٹا حسین اپنے نانا سے تربیت لے لو کل کو کسی کافر سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے میرے نبی تربیت کر رہے ہیں اور بار بار ایک جملہ رشاد فرماتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اے حسن خود حسین اے حسن خود حسین اے حسن خود حسین اوہ بیٹا حسن پکڑ حسین کو پکڑ لے پکڑ لے حسین کو پکڑ کے لگا دے زمین پر حضرت علی پاس بیٹے ہوئے عرص کرتے ہیں آپ سے رہا نہیں گیا کہا ہے اللہ کے نبی لگتے آپ کو حسن سے زیادہ پیارے آپ بار بار حسن سے کہتے ہیں پکڑو حسین کو آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انہ کا لا تدری علی تو نہیں جانتا میں تو حسن سے کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو میرے ساتھ پرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو اے میں حسن والا جبریل حسین والا ہے سبحان اللہ اے مقابلہ پر آپر پر آپر دے بولو مقابلہ سبحان اللہ اور حضور کی حدیث سنو تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبنی جس نے حسنو حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا اور ومن احبنی احبہ اللہ جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے گا مانعہ ہویا کہ جڑا حسنو حسین دا محب بن گیا اور مصطفیٰ دا محب بن گیا کہ جڑا مصطفیٰ دا محب بن گیا اور اللہ دا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ دیکھو میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کی جا رہا ہوں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے میرے نبی صحابہ سے مخاطب ہے یہاں سے نہ حضرت حسین چلتے ہوئے دکھائی دیئے میرے نبی کے نظر پڑ گی میرے نبی کے لبوں پر جملے آئے میرے نبی فرماتے ہوں کائنات کے لوگوں سنو من سرہ ہو اے یا نصرہ الہ راجولیم من اہل الجنتی فل یا نصر الالحسین اگر تم میں سے کسی انسان نے اس زمین کے اوپر اس دنیا کے اندر اگر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین اکدل نشی کہانی حسین اکدل نشی کہانی حسین تستور حق کا بانی حسین عباس کا سرابا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اسکر کی بے زبانی حسین تجلہ کے خوشک ساحل حسین زہرہ کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی صبح ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکدل حسین پوڑا نہیں جوا ہے حسین پوڑا نہیں جوا ہے حسین ایمہ کی جستجو ہے حسین یزدہ کی آبرو ہے حسین تنہا تھا کربلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبز رک گئی ہے حسین مسروف گفتگو ہے جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے حسین شاید لہو لہو ہے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو وہو ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سر سے لے کر سینے تلق حضرت حسن میرے نبی جاسے سینے سے لے کر قدموں تلق حضرت حسین میرے نبی جاسے اور حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا تھا علی بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جاسے ہیں بیٹے تو تیرے ہیں لگتے نبی جاسے ہیں اور آؤ میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں ایک فرشتہ نا رب کی عدالت میں ہاتھ بان کر کے کھڑے ربہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے اللہ نے پوچھا کیوں جانا چاہتے عرض کرتے ہیں ربہ مجھے معلوم پڑا ہے وہ تیرا آخر زمان پیغمبر دنیا کائنات میں تشریف لا چکے ہیں میرا دل چاہتے ہیں میں اس نبی کا دیدار کروں میں اس نبی کو سلام کروں اللہ نے اجازت دے دی اور کہا خالی ہاتھ نہیں جانا یہ توفہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ توفہ بھی دے دیا اب میرے نبی تعرف کروا رہے یہ فرشتہ آیا ہے پہلی مرتبہ آیا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا رب سے اجازت لے کر کے آیا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بجھوایا ہے کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں او میرا سہنہ نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتے اس لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسنہ والحسینہ سیدہ الشبابی اہل الجنہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے اور میں نے وہ آخر دیونا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آلِ رسول لکھلے تو دل دی تختی دے تخت دو ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھلے حسین زینب دی اقدہ تارے حسین بھائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرہ دا پھول لکھلے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وہ فادہ پڑھ کے اصول لکھلے حسین لڑ دا شمر دے نہ لے حسین دستا عمر دے نہ لے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نہ کر کے قبول لکھلے حسین عابد حسین زاہد حسین ساجد حسین ماجد حسین آلیم حسین فادل حسین جگرے پتول لکھلے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبید سجد نطول لکھلے اے گنت شمدیدہ رولا چھڑ دے نبیدہ سارا یرا نہ پاکے دس محرم کو آپ کی شہادت ہوئی اس نے کہا مجھے بڑا پیار ہے بیان میرا مکمل ہو گیا ایک نعرہ میں آپ کے ہاتھوں سے آپ کی زبانوں سے لگوانا چاہتا ہوں شاید آپ میری مرضی کا بول پڑیں شاید آپ ابھی تک بولے ہیں تو ابھی بھی صرف تین منٹ جام شہادت آپ نے نوش فرمائی وہ کہتے ہیں میں بڑا پیار کرتا ہوں میں نے کہا رب کعبہ کی قسمیں حقیقی معنی کے اندر حضرت سجدنا حسین کے ہم وارث ہیں حقیقی معنی کے اندر حضرت حسین کے آل الحدیث آل سنت وارث ہیں کیونکہ اگر آپ کو حسینی آزان ملے گی ہمارے پاس ملے گی حسینی کلمہ ملے گا ہمارے پاس ملے گا حسینی قرآن ملے گا تیس پاروں والا تو ہمارے پاس ملے گا حسینی دعائیں ملے گی ہمارے پاس ملے گی رب کعبہ کی قسم ہے اے میں تو کہا کرتا ہوں میری محبت سے جدنا حسین کے ساتھ میری الفت سے جدنا حسین کے ساتھ میری چاہت سے جدنا حسین کے ساتھ میری عقیدت سے جدنا حسین کے ساتھ میرے دن سے جدنا حسین کے ساتھ میری راتیں سے جدنا حسین کے ساتھ میرا جینہ سے جدنا حسین کے ساتھ میرا مرنہ سیدنا حسین کے ساتھ ارے ہماری تو تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان پر درود و سلام نہ پڑھ لے میں تو کہا کرتا ہوں پڑو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے گسل سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو اور نمازِ اسر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو ربِ کعبہ کی قسم میں محبت ہمیں بھی بڑی ہے لیکن ہم شہادہ کی شہادت پر ماناتم نہیں کرتے ہم باویلہ نہیں کرتے ہم پیٹھتے نہیں ہیں ہم حضرتِ حسین سے بڑا پیار کرتے لیکن ان کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین مولا علی کی آنکھوں کے نور واہ حسین میرے نبی کے نواسے واہ حسین میرے نبی کی زبان چوسنے والے واہ حسین میرے نبی کے کمدوں پر سوار ہونے والے واہ حسین میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے واہ حسین میرے نبی سے کلمہ سیکھنے والے واہ حسین میرے نبی سے دین سیکھنے والے واہ حسین میرے نبی سے پیار کرنے والے واہ حسین ابو بکر کے مختدی واہ حسین حضرت فروع کے آزم سے محبت میں تہائب لینے والے واہ حسین حضرت عثمانِ غنی کے پہردار واہ حسین امیرِ ماویہ سے سلو کرنے والے واہ حسین امیرِ ماویہ کو اپنا امام ماننے والے واہ حسین قاریِ قرآن حسین عالمِ قرآن حسین وہ فصرِ قرآن حسین وہ تبیرِ قرآن حسین تیری نمازیں واہ حسین تیرے روزے واہ حسین تیری صداقت واہ حسین تیری شہادت واہ حسین تیری عدالت واہ حسین تیری شجاعت واہ حسین تیری شرافت واہ حسین تیری نمار واہ حسین تیری عبادت واہ حسین کربلا میں آنے والے واہ حسین کمبہ لٹا دینے والے واہ حسین اپنی گردن کو تن سے جدا کروا دینے والے واہ حسین جام شہادت نوش کر جانے والے واہ حسین بولو نہ واہ حسین واہ اس ہے واہ اس ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ان کو سلام پیش کروں کہ سلام اس پر کہ جس نے کربلا میں سر کٹایا تھا سلام اس پر کہ جو نانے کا مدینہ چھوڑ آیا تھا سلام اس پر کہ جس کو سجد شبیر کہتے ہیں سلام اس پر محمد کی جسے تصویر کہتے ہیں سلام اس پر کہ شرافت بھی پھلی جس کے گھرانے میں سلام اس پر معزز ہے جو ہر اپنے اور بگانے میں سلام اس پر تہارت جن کی امنما یرید اللہ سلام اس پر کہ خود نانا سے پڑا جس نے کلام اللہ سلام اس پر کہ خود عبادت جس میں ناز کرتی ہے سلام اس پر کہ خود شہادت جس میں ناز کرتی ہے سلام اس پر کہ ختم الانبیاء جن کی سواری تھے سلام اس پر کہ قرآن کے اصلیت میں وہ کاری تھے سلام اس پر کہ ادائیں ہیں سبھی جن کی کریمانا سلام ان پر جن کا علی بابا نبی نانا سلام اس پر کہ جن کے آج چرچے چار سو ٹھہرے سلام اس پر جو اپنے رب کے ہاں جا کر سر خرو ٹھہرے کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہلِ بیعت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں کل قیامت والے دن حضرت حسنین کریمین کا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم وَإِلَّهُكُمْ إِلَّهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صلِّ تَعَلَى عِبْرَحِيم وَعَلَى الْإِبْرَحِيمَ إِنَّكَ حْمِدٌ مَّجِيد اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَحِيم وَعَلَى الْإِبْرَحِيمَ إِنَّكَ حْمِدٌ مَّجِيد اللہم لا سهل إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَمْتَ تَجَالُ الحُزْنَ یا حیو یا قیوم برحمتی کے نستغیث یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے سبیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفای کامل عجل اطاف فرما جتنے مقروض ہیں سب کے کرزوں کو دور فرما یا اللہ میری پیارے بھائی نے آج کے یہ پروگرام سجایا ہے محنت کر کے یا اللہ ان کے علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرما ان کے ساتھ جتنے بھائیوں نے عزیزوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن بھائیوں نے کھانے کا احتمام کی ہے یا اللہ ان کے رزق میں جان مال کے مدر برکتوں کا نزول فرما یا اللہ یہ جتنے سامائین تیر طلق بیٹھے رہے تیرے نبی کے یاروں کی محبت میں یا اللہ ان سب کو قل قیامت والے دن صحابہ اور اہلِ بیعت کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہلِ بیعت کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ ہماری دعائیں التجاہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکم تصمیل علیم و تب علینا انکم تتواب الرحیم سبحان رب